اسلام علیکم وائٹی فیملی کیا حال ہے امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ سے شام کی یہ تھوڑی سی کلپ شوٹ کر کے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں نے پسند کیا آج میں نے سوچا کہ کل میں نے جو ڈالا تھا اس میں بجوے بچے کھیل رہے تھے آج ہی چھوٹے چھوٹے سے بچے کھیل رہے ہیں اور بہت سارے ہیں یہ دیکھیں سب انجوائے کر رہے ہیں ہر عمر کے لوگ ایسی چھوٹی اس طرح کی جگہ ہر جگہ ہونی چاہیے ہماری طرف یہ ایک ہی ہے اور بہت کم جگہوں پہ ایسے پارکس ہیں ورنہ ہر جگہ پہ پارک بنا دیئے ہیں اور اس میں جھولے لگا دیئے ہیں تو بچے اس طرح کھل کے نہیں کھیل سکتے ہیں یہ پارک نہیں ہے فٹبال گراؤنڈ ہے تو اس طرح کا ہونا چاہیے تو سب بہت انجوائے کرتے ہیں بچے بھی بڑے بھی بڑے بھی آکے بیٹھ کے تو یہ ایک اچھا ٹائم اور گرمیوں کے شام تو ویسے بھی بڑی ہوتی ہے روشن دار ہوتی ہے تو سب کو بہت انجوائے کرنے میں مزا آتا ہے اور آپ لوگ سنائے کیا حال ہے میں بہت خوش ہوں آپ لوگوں نے مجھے میری ساری ریسپیز کو پسند کر رہے ہیں ایسے ہی اپنا پیار دیتے رہے ہیں اپنی بہن کو اور میں آپ لوگوں کو ریسپیز شیئر کرتی رہوں گی اور اب زلحج کا چاند بھی دیکھیا ہے زلحج کا مہینہ ہے سب کو بہت بہت مبارک ہو اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت نصیب کرے کہ ہم قربانی کریں ہم حج پر جائیں اللہ تعالی ہمیں بھی اس قابل بنایا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور جن کی بھی جو دعایں ہیں وہ قبول ہو اور اللہ ہم سب کی مرادیں پوری کریں آمین یارب العالمین آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ایسی خاص ریسپیز تو نہیں ہے بریانی جو بہت احتمام سے بناتے ہیں لیکن آج میں آپ کو جھٹ پڑ بریانی کی ریسپی شیئر کرتی ہوں جو میری بیٹی سکول جاتے وقت وہ مدرسے میں پڑھتی ہے شام میں آتی ہے تو اس نے کہا تھا ممہ مجھے بریانی بھیج دیجئے گا اب وہ آٹھ بجے گئی تھی اور اس وقت چکن وغیرہ بھی واش نہیں تھی اور دکانیں بھی نہیں کھلتی ہیں تو میں نے کہا بچی نے فرمائش کی ہے تو پھر میں لے کر آئی تو دس بجے سٹارٹ کیا ہے یہ میں نے اور گیارہ بجے مجھے اس کو دینا تھا ایک گھنٹے میں فوراں تیار کرنے والی ریسپی ہے آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ لوگ بنائیے گا شیئر کیجئے گا ایک دوسرے کو اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کیسی بنیئے یہ دیکھیں آلو چھوٹے ٹکڑے کارٹ دی ہیں اور اس میں نمک اور کلر ڈال کے بوائل ہونے کو رکھ دی ہیں یہ بچے شوق سے کھاتے ہیں کلر والے آلو نا تو اس لئے میں اس طرح سے بنا فرائی کر کے بھی ڈلتے ہوں اور جب احتیام مام سے بناتے ہیں بریانی تو اس میں تو بہت کچھ کرتے ہیں یہ آدھا کلو چھکن ہے اور اس میں کچھ مسالے بھی میٹ کرتی ہوں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں دو تین خریب مرچے ہیں اور ایک بڑے عدد کے ٹامٹر ہے یہ اس میں شامل کر دیا ہے اچھا یہ بہت جلدی تیار ہجاتی ہے اور بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اور میں نے ایک بریانی کی اور ریسپی شیئر کی آپ لوگ کے ساتھ اس کے لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اور ایسے بھی بنا سکتے ہیں اور یہ بھی یہ پیاز میں اکثر فرائی کر کے رکھتی ہوں یہ میں نے پیاز فرائی کیوئے ڈالی ہے اڈرک لیسن کا پیسٹ اور یہ دہی ہے دہی میں کلر مکس کیا ہوئے زیادہ نہیں تھوڑا سا کلر ہے اور ہر دھنیا اور پوٹینہ ہیں بارکٹہ ہوئی ہے اڈرک لیسن کا پیسٹ ہے اور یہ حلدی، مرچے، دھنیا گرم مسالہ اور میں نے آپ کو ابھی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ڈسکرپشن میں میں آپ کو بتا دے دوں گی بریانی کی ایک اور ایک ریسپی تو اس میں میں نے مسالہ بتایا ہے تو یہ وہی ہے بادیان کے پھول ہیں اور وہ چھوٹی الائچی ہے بڑی الائچی کے اندر کے دانے ہیں یہ ساری چیزوں کا نا جویتری جائفل ہے یہ سب کا پارڈر بنا لیں اور یہ بریانی میں بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور یہ ساری چیزیں میس کر کے اور یہ میں نے پکنے کو رکھ دیا اچھا مجھے پانی تو نہیں اٹ کرنا تھا لیکن جلدی پکانا تھا اس لئے میں نے ایک کپ پانی ڈال دیا تاکہ تیز آنچ پہ جلدی سے پک جائے ورنہ یہ دہی کے پانی میں دھیمی آنچ پہ بنائیں گے تو اور زیادہ ٹیسٹی ہوگی ایک طرف یہ پانی ہی رکھا ہے چاول پہل کرنے کے لئے اس میں کچھ گرم مسالے ڈالیں خوشبو کے لئے زیرہ بادیان کا ایک پھول ہے کالی میرچ ہے لانگ دارچینی اور بڑی الائچی کا ایک ٹکڑا اور دھنیا پورینا تھوڑا سے دوہری میرچے ہیں آئل ایک ٹیبل سپون ہے اور سرکہ ایک ٹیبل سپون ہے اس سے چاول ٹوٹیں گے نہیں نا سرکہ ڈالنے سے اچھا اور یہ ساری چیزیں خوشبو کے لئے ہیں جو بڑیانی کے خوشبو ہوتی ہے اور یہ میں نے سرکہ ڈالا ہے زیادہ سرکہ نہیں ڈالی گا منہ کھٹاس ہو جائے گی یہ چاول پہلے سے بھگو دیا تھا میں نے جب میں سٹارٹ کر رہی تھی جب ہی میں نے چاول دو پیالے بھگو دیا تھے میں نے کہا جب چاول بن رہا ہے تو سب ہی کھا لیں گے اور میری بچی کو بہت پسند ہے تو وہ اسکول سے آکے شام میں بھگو دیا گی اس لئے میں نے تھوڑا زیادہ ہی چاول بنا لیا تھا تو اس طرح سے ایک طرف چاول پکنے کو رکھ دیا ایک طرف یہ کورما تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ اس نے اپنا پانی خوشب کر لیا ہے اور یہ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہو گیا ہے اچھا چاول تھوڑے سے نا میرے بڑھنے والے تھے فرس ٹائم یہ والے چاول بن رہی ہوں کیونکہ پہلے کوئی دوسرے چاول تھے اب یہ چاول آیا تو یہ تھوڑے بڑھ گیا ہے تو اس لئے میں اب پتیلی چینج کر رہی ہوں تھوڑی بڑی پتیلی میں یہ کورما ڈال دیا اب اس میں کیونکہ یہ بالکل آل سیپریٹ ہو گیا ہے اس میں آلو ڈال دیئے اور پھر اس میں میں یہ چاول ڈال دوں گی اچھا آپ لوگ بھی اس طرح جھٹ پٹ والی چیزیں بنائیں اور یہ چیزیں نا بنتی بھی بہت ٹیسٹی ہیں جو جیسے پلاننگ کر کے بناؤ نا کہ یہ چیز بنائیں گے اور بہت اچھی بنے گی تو یہ ہر نارمل گھر میں یہی چیز ہوتی ہے کہ نا اس میں کچھ نہ کچھ مسٹیک رہ جاتی یہ تھوڑے سی پیاس بچا لیا تھا یہ اوپر سے رکھ دیا میں نے تاکہ تھوڑے سی گوڈ لوکنگ ہو جائے اور زیادہ پیاس میرے بچے پسند نہیں کرتے ہیں اس لئے میں نے زیادہ نہیں ڈالا تھا یہ اوپر سے گھی ڈال رہی ہوں دو چمچ ٹیبل اسپون تاکہ تھوڑے سی چکناٹ رہے جاؤنوں پہ اور کلر ہلکا سا ڈال دیا ہے اوپر زافرانی رنگ اور یہ اس میں کپڑا لگا کے یہ کپڑا میں دم گئی ہی رکھتی ہوں بریانی کے دم کے لئے اور اس کو ڈککن پہ رکھے اس طرح سے دم دے دیا اور جب تک میں نے چیزیں اس کی پلیوٹے وغیرہ سیٹ کی دم لگ گیا دس منٹ کا دم دیا زیادہ نہیں دیا کیونکہ دینے کے لئے نا ٹائم ہو رہا تھا میری بچی کو کھانا تو اس وجہ سے میں نے زیادہ آپ لوگ دس منٹ دس سے پنہ منٹ دم دیجئے گا اور دس منٹ ویسی ہی چولہ بن کر کے چھوڑ دیجئے گا اور پھر کھولیا گا تو انشاءاللہ بہت اچھے چاہوں لگ یہ دیکھیں یہ بھی زیادہ نہیں ہوا تھا لیکن ماشاءاللہ سے بہت اچھا اور ٹیسٹی اور میں خود بھی حیران تھی جب کھا رہی تھی تو بہت ٹیسٹی اور میرب تو کہہ رہی تھی ماما مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آپ نے وہ باہر سے لے کے بیجی ہے کیونکہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی بریانی کی اور آپ نے بیجی تو میں سمجھی آپ نے باہر سے لے کے بیجی ہے تو کیونکہ آلو وغیرہ بلکل ویسی ہی عورت ہے جیسے ہمارے کراچی میں بریانی سیل ہوتی ہے یہ میں اس کا کھانا پیک کر رہی ہوں اپنی بچی کو دینے کے لیے اور لانے لے جانے کا اس لیے شوٹ نہیں کر پاتی ہوں کیونکہ آج کل حالات جیسے ہیں تو آپ لوگ موبائل سنیچ کر لیتے ہیں تو اس لیے نہیں شوٹ کر سکتی یہ دیکھئے بریانی کیسے گوٹ لکنگ ہے اور اگر آپ لوگوں کو یہ بریانی پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجئے گا اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھے گا اور جو بھی ہو فیڈبیک ضرور دیجئے گا جزاک اللہ خیر اللہ حافظ